اسلام علیکم welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں کافی دن بعد vlog کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ ویزا وغیرہ لگوانے میں بیزی تھا تو ابھی میرا چائنہ کا جو ویزا ہے وہ لگ چکے اور ابھی ہم آج الیکشنز بھی ہیں تو آج کے دن میری رات یارہ بجے فلائٹ ہے چائنہ کے لیے تو ابھی ہم جا کے ریڈی شیڈی ہو جاتے ہیں نکلتے ہیں ایکشلی چائنہ کا کل نیو یر ہے نو طریق کو نو فربری کو چائنہ کا نیو یر ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہم جا رہے ہیں یہ جی پیکنگ وغیرہ ہماری ہوگی ہوئی ہے ابھی ہم نکلتے ہیں فیلحال ٹائم چار بچ چکے ہیں اور یارہ بجے میری فلائٹ ہے میں ابھی لوہر پہنچ گیا ہوں یہاں پہ ایجنٹ سے اپنا پاسپورٹ لینا تھا وہ میں نے لیا ہے ٹینشن اس بات کی تھی کہ آج نیٹورک نہیں تھا اور وہ بندہ ڈھوڑنے میں کافی مسئلہ بھی ہوئے لیکن ابھی میں نے پاسپورٹ لے لیا سات بجے ہیں یارہ بجے فلائٹ ہے بھی جائے کچھ کھا دے پیتے ہیں پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے یہ ابھی میں ائرپورٹ پہنچ گیا ہوں اندھر چلتے ہیں ڈپارچر اپنا لیتے ہیں تو ڈینی وہاں میں میرا ویٹ گھر رہا ہوگا چائنا میں فیلال تو میں نے ڈھائیلنڈ پہنچنا ہے کل ایک بجے میں نے چائنا پہنچنا ہے ابھی شام کے یارہ بچ چکے ہیں یہاں جی انٹرنیشنل دیپارچر بورڈنگ پاس وگرہ میں نے اپنے لیلی ہوئے اسمان بھی جمع کروا دی ہوئے امیگریشن وگرہ سارا کچھ ہو گیا ہوئے ابھی یہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے میں ویٹ کروں اپنی فلائٹ کا تو یہاں پہ میرے پاس کیونکہ الیکشن تھے تو وائی فائی میرے پاس تھا نہیں پہلے تو میں نے ایک بندہ ڈھونڈا ہے اس کو ساڑھے تین سو روپے دی ہیں اس نے مجھے یہاں پہ وائی فائی لگا کے دیا ہے سامنے شووول ہے ابھی میں یہاں پہ وائی فائی یوز کر رہا ہوں تو ابھی پنتالیس منٹ رہ گئے میری فلائٹ میں یہ جی ابھی میری فلائٹ کی بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یارہ پنتالیس پہ فلائٹ ہے تقریبا آدھا گھنٹہ رہ گیا ہوئے یہ ابھی میں جہاز کے اندر جا رہا ہوں یہ فلائٹ میں انہوں نے ساتھ ایک پیلو دیا ہوئے اور یہ ایک کمبل وغیرہ دیا ہوئے اگر آپ کو ٹھنڈ وغیرہ لگے تو ہم کمبل وغیرہ بھی کر سکتے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے مطلب فلائٹ میں ہر سیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں یہ ابھی انہوں نے ہیڈپون دیا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں موویز بگرہ لگا کے کر دیکھنا چاہیں تو یہ ہیڈپون سے ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ یہ موویز کھول دیں تو یہ ساری موویز یہاں بھی پڑی ہوتی ہیں سفر کے دوران اگر دیکھنا چاہیں تو یہ کھانا آگیا ہوا ہمارا فلائٹ میں یہ چار گھنٹے کی فلائٹ تھی ہماری تھائیلینڈ ہی اور ہم تھائیلینڈ پہنچ چکے ہیں اس ٹائن اب یہاں سے میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے آگے چائنہ کے لیے تو اس طرف میں جا رہا ہوں اگر میں تھائیلینڈ پہنچ گیا ہوں یہاں سے میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اس کے لیے میں آگے جانے لگا ہوں اساتھ میرا چینیز دوست بھی مجھے مل گیا ہوئے اوکے 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 ایتو نہیں پر بن گیا ہے رستے میں کیجئے اس نے بھی چائنہ جانا ہے میں نے بھی چائنہ جانا ہے یہ ہی تھائیلینڈ کا ائرپورٹ ہے یہاں بھنوں نے یہ چیزیں بنائیں ہی ہیں یہ اتنا لمبا سفر ہے چلتے چلتے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی آگے یہاں سے ہم نے ایک ٹرین لینی ہے وہ ہمیں آگے لے کے جائے گی جہاں سے میری بورڈنگ ہونے ہی اگلی فلائٹ ہوں جگہ پہنچ چکا ہوں یہاں سے ہماری اگلی فلائٹ جانی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ ویڈ کریں گے ابھی فلائٹ میں ایک گھنٹہ ہے ابھی ایک گھنٹہ پورا پڑا ہے میری فلائٹ میں تھائی لینڈ کے ائرپورٹ پہ ویڈ کر رہا ہوں فیلحال یہ بھی ہماری تھائی لینڈ میں بورڈنگ سٹارٹ ہو چکے چائنہ کے لیے یہ بھی ہم چائنہ پہنچ چکے ہیں چائنہ کا گوانگزو سیٹی ہے وہاں پہ میری فلائٹ آئی ہے یہاں سے بس میں آگے لے کے جانا ہے انہوں نے ابھی میں اپنا بیگیج لینے لگا ہوں جو اسمان آتا ہے لگے جاتا ہے وہ لینے میں جا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تقریبا جو ٹائم ہو گیا ہے وہ دو بجے اور میری سوا تین بجے ٹرین ہے اور ابھی ٹرین سٹیشن پہ پہنچتے پہنچتے بھی مجھے دس پندرہ میلٹ لگ جانے ہیں سب سے پہلے تو میں دیکھوں کہ میرا لگے جانا کہاں پہ ہے یہاں پہ میرا بیگی جانا ہے بلکہ یہ رہا میرا بیگ لے 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 اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے ابھی بھاگتا بھاگتا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ٹیکسی لے نہیں پھر میں نے ٹرین سٹیشن پہ جانا تو ٹائم بہت کم ہے گوانگزو آگے ہوں ٹرین کے لیے میں نے لکھلنا ہے لے ٹرین ہے تو بھاگ کے ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں ابھی میں ٹیکسی میں بیٹھ گے ہوں بھائی مجھے لے کے جا رہے ہیں اوکے ابھی ہم جا رہے ہیں ٹرین سٹیشن میں ابھی میری کتنی درباہ ٹرین ہے تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گے میری ٹرین میں تو جلدی جلدی سے سارے کام کرنے پڑھیں گے سوا تین بجے میری ٹرین ہے اور ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں چار منٹ میں باگی میں پاس دس منٹ ہوں گے ٹرین لینے کے لیے جس میں میں نے بھی ٹیکٹ بھی لینی ہے یہ ہے جی میں ٹرین کے اندر اپنی بیٹھ گیا ہوں پڑی مشکل سے پہنچا ہوں میری ٹرین چل پڑی ہے آگے ڈینی مجھے لینے کے لیے کھڑا ہوگا چلتا جا رہا ہوں ٹرین یہ وہ بولر ٹرین ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں چائنا میں بڑی تیز گاڑیاں چلتی ہیں یہ اس طرح تیز بہت چل رہی ہے لیکن اس کے اندر دیکھیں کوئی پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ گاڑی چل بھی رہی ہے کہ نہیں یہ اس ٹائم 230 کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے جا رہی ہے میں ناننگ پہنچ گیا ہوں ٹرین سے ابھی اتر گیا ہوں میں ابھی یہ سین ہے کہ جو ڈینی میرا دوست ہے وہ تو مجھے لینے نہیں آسکا لیکن اس نے اپنے دوست کو بھیجا ہے کیونکہ ان کا نیوئیئر تھا تو نیوئیئر کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیزی تھا اس لئے اس کا کوئی دوست آیا مجھے لینے باہر جا کے دیکھتے ہیں کون آیا اور کون نہیں آیا یہ چائنا کے ٹرین سٹیشن ہے تین فلور پر بنا ہوا ہمارا اتنا ائرپورٹ نہیں ہے پاکستان دوست ہے جو مجھے لینے آیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں ڈینی کے گاؤں کی طرف کیونکہ وہ اس ٹائم نیوئیئر گاؤں میں کر رہا ہے کوچوز واش اے گا اوکے اوکے ایڈیو کال پہ دکھا رہا تھا انہوں نے وہاں پہ نیوئیئر سٹارٹ کر دیا ہوئے اور مجھے ابھی ایک گھنٹہ اور لگنا ہے ڈینی کے پاس جاتے ہوئے تو ہم بھی نکلتے ہیں یہ ہم کار پارکنگ وال جگہ پہ آگے ہیں یہ ماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اسمہان رکھتے ہیں پہلے پھر چلتے ہیں یہ ہم بھی کرنے لگئے ہم ڈینی کے گاؤں جا رہے ہیں ڈاننگ سیٹی سے اس کے گاؤں کا سفر ہے وہ ایک گھنٹے کا ہے تو نیوئیئر جو ہے وہاں پہ ہم کریں گے دو تین دن پھر اس کے بعد ہم واپس ناننگ سیٹی میں آ جائے گے ابھی ہم نکل چکے ہیں ابھی ہم شنگلنگ پہنچ چکے ہیں یہ شنگلنگ گاؤں کا نام ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہ جہاں پہ سامنے پہ ٹاکے بجھ رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ سارے مطلب سیلیبریٹ کر رہے ہیں ادھر ہی ہم جا رہے ہیں ابھی اس جگہ پہ یہ ابھی ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ شور ہو گیا رہے ہیں ان کا یہ ڈریگن یہ رہے ہیں اور یہاں پہ ڈریگن چلا رہے ہیں یہ ڈریگن اب جہاں جہاں پہ جائے گا وہاں پہ یہ پٹاکے ساتھ بجھتے جائیں گے یہ جی ڈینی میرا دوست ہے یہاں پہ یہ کھڑا ہوا ہے اس سے ملتے ہیں یہ جو ڈریگن ہے نا یہ بھی ہر گھر میں جانا ہے اس طرح یہ دو تین ڈریگن مختلف جگہ پہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں اس گاؤں میں تو یہ ہر گھر کے آگے جاتے ہیں جس بھی گھر کے آگے جاتے ہیں وہ دھیر سارے پٹاکے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بجاتے ہیں یہ ڈریگن پھر اس گھر کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ انہیں خوش قسمتی بخشتا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ اسے ایک ریڈ پیکٹ دیتے ہیں اور یہ انہیں ایک مطلب کوئی نا تھیلی سی بنی دیتے ہیں وہ تھیلی وہ اپنے وہاں پہ آفیس میں گھر میں جہاں پہ بھی لگاتے ہیں تو یہ ان کا ایک گوڑ لگ کا سائن ہے تو اس طرح کر کے یہ ہر نیو یئر پہ یوں سیلیبریٹ کرتے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی تو یہ لوگ ابھی مجھے لے کے جا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لئے ہلال کھانا کھانا ہے تو وہاں پہ ہم جا رہے ہیں گاڑی پہ ابھی ہم نوڈل کھانے آگے ہیں کھانا وغیرہ کھا لیا ہے اب ہم واپس چلیں گے کیونکہ ابھی نیو یئر سٹارٹ نہیں ہوا نیو یئر جو سٹارٹ ہونا ہے وہ پورے بارہ بجے ہونا ہے اور یہ والے پٹاکے جو چل رہے ہیں یہ بارہ بجے پورے شہر کے اوپر ہوں گے یہ ابھی میں چھت کے اوپر آگے ہوں ایک گھر کی یہ نیچے ڈرائگن یہاں پہ جائے گا اور یہ پٹاکے اس کے اوپر پھینکیں گے جو ڈرائگن نیچے سے گزرتا ہے نا یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پٹاکے پھینکیں اوپر نہیں تو یہ یوں نیچے چلا کر پٹاکے پھینک رہے ہوتے ہیں ہر گھر نے یہ والے پٹاکے لے کے رکھے ہوتے ہیں اس طرح کے بہت زیادہ جو جب بھی ڈرائگن گزرے گا تو اس کے اوپر یہ اس طرح کر کے انہوں نے پھینکنا ہوتا ہے یہ اس طرح کر کے یہ ابھی ڈرائگن ایک گھر کے اندر آگیا ہے یہاں پہ یہ انہیں گودلک بخشے گا اور یہ لوگ اسے ایک ریڈ پیکٹ لیں گے تو یہ ابھی یہاں پہ ڈرائگن کچھ ڈانسہ کرے گا اور پھر ان سے ریڈ پیکٹ لے گا یہ ابھی گھر سے باہر آگیا ہے اس طرح کر کے اس نے ہر گھر کے آگے جانا ہے اور ہر گھر کے اندر جانا ہے وہاں سے ریڈ پیکٹ وغیرہ لینے اور وہ جو ریڈ پیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ونڈو سے پتاکے پھینک رہے ہیں نیچے سے ڈرائگن گزر ہے اس کے اوپر یہ پتاکے پھینک رہے ہیں تو یہ پوری رات دو تین بجے تک ایسے ہی چلنے ہیں اور ابھی تک نیو یئر سٹارٹ نہیں ہوا وہ پورے بارہ بجے ہونے ہیں تو تب پورے شہر کے اوپر مطلب یہ اس طرح کر کے پتاکے بجائیں گے یہ میں گھر کے اندر آگیا ہوں یہ جو آپ بوکسز دیکھ رہے ہیں اس میں پتاکے ہیں تو اور یہ ادھر انہوں نے یہ ریڈ پیکٹ رکھا ہے کرسی پہ اس کے اندر پیسے ہیں یہ ڈرائگن کو دیں گے یہ سارے وہ پتاکے پڑے ہوئے ابھی ڈرائگن آئے گا جب ان کے گھر کے پاس تو یہ پہلے یہ سارے پتاکے بجائیں گے اس کے بعد جو ڈرائگن ہے وہ اندر آئے گا اندر آکے انہیں گودلک بخشے گا اور جو ریڈ پیکٹ کرسی پر پڑا تھا وہ اٹھا لے گا یہ تب تک اسے کھول کے ریڈی کر رہے ہیں اس ہر چیز کو کیونکہ ڈرائگن نے ابھی وہاں سے ادھر ہی آنا ہے تو تیاریاں ہو رہی ہیں اصل میں ان پر ڈاکو کی آواز اتنی ہیں اور اتنا دھوئے ہیں اتنا دھوئے ہیں کہ مطلب بغیر ماس کے ایک منٹ آپ سانس نہیں لے سکتے اتنا دھوئے ہیں اس کا تو آپ کو تو یہ ویڈیو میں ویسے نظر نہیں آ رہو گا مطلب بغیر ماس کے لے ہم ساتھ ساتھ یہ سفائی والے لوگ بھی ہیں جو کہ سفائی کرتے جا رہے ہیں جہاں جہاں پہ پٹاکوں کا گند ہے یہ ایک رکش ہے جس میں یہ ڈھول ہے تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے جہاں جہاں ڈرائگن نے جانا ہے اس رکشنیں ساتھ ساتھ ہی جانا ہے تو یہ میوزک ساتھ ساتھ چلنے ہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ڈرائگن گھومنے ہیں اور پٹاکے بھی بجنے ہیں پورے شہر میں یہ ابھی ہم یہاں پہ یہ ایک شاپ تھی تو وہاں پہ آگے ہیں ڈینی کا یہ دوست تھا تو یہ چائنیز ٹی یہاں پہ بنا رہا ہے یہ ہمیں چائنیز ٹی بنا کے پلائے گا تو یہ پی کے ہم ابھی دوبارہ باہر چلتے ہیں کیونکہ نیوئیئر تو پوئی رات چلنا ہے اب بارہ بجنے کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ مین جو نیوئیئر ہونا ہے وہ بارہ بجے ہونا ہے تقریبا شام پانچ بجے سے لے کے رات یارہ بارہ بجے تک ابھی تک اسی طرح ہی مطلب بٹا کے چلتے جا رہے ہیں جس طرح ویڈیو میں نیکھ رہے ہیں اور مین جو ہونا ہے وہ بارہ بجے ہونا ہے اور بارہ بجے میں ابھی پندرہ منٹ رہے گئے ہیں ہمیں ایک چائنیز تو اس کے گھر بیٹھا ویٹ کر رہے ہیں بارہ بجنے کا یہ کیونکہ ابھی بارہ بجنے والے ہیں تو سارے ہی چائنیز ابھی اپنے گھروں کے باہر اس طرح کے پٹاکے لگانے شروع کر دیں گے تو پورے بارہ بجے سارے چلیں گے کٹھے یہ سارے گھر آگے پٹاکے لگا رہے ہیں باہر ابھی ٹائم پڑا ہے پانچ منٹ ابھی باقی سارے گھر بھی آ جائیں گے یہ پارہ بجے ان کا نیگر سٹارٹ ہونے ہیں اور پھر یہ پورے پندرہ دیت چلنا ہے ابھی پڑا ہوئے ٹائم سارے چائنیز گھروں سے باہر نکلایاں پٹاکے لگا رہے ہیں اس کے چلانے بھی شروع کر دیا لیکن ابھی چار منٹ بڑے ہوئے نیوئر میں سارے چلانے پڑا ہے یہ میرا دوست مجھے کہہ رہا ہے کہ اوپر چلو اوپر جا کے دیکھتے ہیں کیونکہ مین جو ویو آنا ہے وہ اوپر سی آنا ہے یہ تھوڑی سی نیجے سے ویڈیو بنا کے ہم اوپر چلتے ہیں ابھی یہ ایجی چائنیز نیوئیر کیونکہ بارہ اب بجے ہیں تو ہر گھر والے یہ پٹاکے چلا رہے ہیں حالانکہ یہ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں مطلب یہ ایک ڈبہ کم از کم کوئی دس بارہ ہزار کا آتا ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے ڈبے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں یہ کم از کم کوئی پانی دس منٹ ہو گئے اسی طرح ابھی تک چلتے جا رہے ہیں فیلحال کوئی پتہ نہیں ہے کب رکھنے ہیں اور جو چھوٹے پٹاکے ہیں وہ تو ابھی تین چار بھائی تک ایسی چل گئے ہیں موسیقی موسیقی